باقی پچاس وسط آپ باقی تینوں اداروں پر تقسیم کر سکتے ہیں اگر جج یہ کہے کہ ہاں یہ چور ہے لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ چوری کرے تو وہ پھر جج نہیں ہے میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں آپ کو اس بات کے اوپر آپ میری ذات کے حوالے سے بہت اچھی طرح جانے مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ میں نوکری کی خاطر میں نے یہ عوضہ قبول کیا آج اس دور میں اگر آج کے اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا یا دو سو کیس کا فیصلہ دیتا تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوز کر قبول کو ڈال دیتے ہیں یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس منیر نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے ابھی تک لاو کے سٹوڈنس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے وہ کردار زلفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہوں وہ کردار موجودہ دور کے صورت میں ہوں یہ سب جسٹس منیر کے کردار کیا آپ بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جرنل عیوب خان کی کابینہ میں یہ وزیر قانون کا سودا کر کے بیٹھا اور آپ کو پتہ ہے انیس سو باسٹھ کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا اور یہ اس وقت کی اسیمبلی کو اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد یہ پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہو ارشاد حسن خان تین سال کے چیف الیکشنر کے مشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرد کو سند جواز عطا کی اور پھر جس طریقے سے اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھلوار ہو رہے ہیں میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میرے اپنی ذات کے ساتھ پیش آئے میں میں اللہ کو گواہ کر کے مانت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بار اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو منیو پلیٹ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا رہے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ اکونٹیبلیٹی کورٹ کی ہر روز کی پروسیڈنگز کہاں پر جاتی رہی ہیں مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹیچوٹ کے مطابق ان اکونٹیبلیٹی کورٹ پر ایڈمیسٹیٹیو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کل کوئی جد جا کر پروسیڈنگز خورا دیکھ سکتے ہیں آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی تو پروا نہیں ہے کہ کرپلے یہ اس لیے کی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا مجھے کہ جناب آپ ہمیں ایک اشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں سپٹیمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ضمیر کو گروی رکھنے سے پہلے ہے کہ میں مر جاؤں میں نے کہا کہ میریٹ سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر ہوں گا نہ ادھر ہوں گا مجھے ریفرنس کی پرواہ نہیں ہے آپ نے پہلے بھی ریفرنس کروائے ہیں آپ دس اور کروا دیجئے جب تک میرے اللہ کو منظور ہے کہ میں نے اس سودے پر رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنے ہیں تو میں کرتا رہوں گا چاہے ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے اور جب اللہ کو منظور ہوگا کہ میں یہاں پہ کام نہیں کروں گا تو پھر تمام برگیڈ بھی کٹھے ہو کے آ جائیں تو میرا کچھ نہیں کس میری میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی ایک ہی گھر کی حویلی میں رہنے والے لوگ ہیں لیکن آپ کی حویلی پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے آپ کی حویلی بندوق والوں کے کنٹرول میں آ چکی ہے آپ کی آزادی سلب ہو چکی ہے آپ کی انڈیپینڈنس اب جوڈیشی جس پر آپ پرائیڈ فیلڈ کرتے تھے اس پہ سمجھوتے ہو چکے ہیں یہ یہ کسی دو افراد کے درمیان مقدمے کے فیصلے میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کرنا اور انصاب پسند ظاہر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی مشہور فلسفی کی کول ہے کہ آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ حکمرانی کس کے پاس ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آج یہ میڈیا والے یہ بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں یہ یہ میڈیا والے اپنے استحاروں کی خاطر اور اپنے مفادات کی خاطر سچ بولنے سے گریزہ ہیں آج اس حدارے کے اوپر بھی مرضی کے ٹویٹس آتے ہیں مرضی کی ڈیریکشنز آتی ہیں مرضی کے پریس ریلیز آتی ہیں کہ یہ جاری کرو اور یہ نہ جاری کرو یہ پوچھ لیں یہاں پر بیٹھیں ان سے حلف لے لیں کہ کون ایک چینل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ڈیریکشنز نہیں آتی اور ہمیں ڈیریکشنز آئی ایس پی آر سے نہیں آتی جوڈیشری میڈیا جو کسی بھی ملک کی کسی بھی ملک کے لوگوں کے زمین کی آواز ہوتی ہے اس کے اوپر اگر پابندیاں لگا دی جائیں گی اس کو اگر پابندے سلاسل کر دیا جائے گا اس کے لبوں کو اگر سیل دیا جائے گا اس کے لوگوں کی آزادی سلب کر لی جائے گی تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شاید پھر پاکستان ایک آزاد اسلامی جمہوری ملک نہیں رہے گا ستر سال میں ہم نہ تو اس ملک کو اسلامی بنا سکے نہ جمہوری بنا سکے اور نہ ہی آئین کے تابع لاسکے اس وجہ سے کہ اس ستر سال کی زندگی میں پینتیس سال ہمارے ڈکٹیٹرز کھا گئے اس پینتیس سال میں ہمارے آئین کے ساتھ کھلوار کیے گئے اس پینتیس سال میں ہمیں بات کرنے کے سے روکا گیا یاد رکھئے اگر چور کو چور کہنے والا چور کے ساتھ ملے گا تو وہ انصاف نہیں کرے گا وہ نوکری کرے گا جج نوکری سے نہیں انصاف کرنے سے عدل کرنے سے دلیری کا مظاہرہ کرنے سے اور تب بلا تب ایک ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنے سے بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سچ کہنے والے سچ سننے والے سچ کے مطابق فیصلہ کرنے والے حق کی بات کہنے والے منصف اتا کرے ورنہ پاکستان کا اللہ حافظ وما علینا اللہ اللہ حافظ